مختلف جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والے عراقین نے غیر ملکی شہریوں سے ممنوع فنڈنگ لینے پر سابق وزیراعظم عمران خان کو ناہل قرار دینے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریفرنس دائر کر دیا ہے رکن قومی اسمبلی بریسٹر محسن نواز رانچہ نے ناہلی کے لیے ریفرنس سیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو جمع کروایا جس پر قومی اسمبلی کے عراقین آگا حسن بلوچ سلاہ الدین ایوبی علی گوھر خان سید رفی اللہ آگا اور ساد وسیم شیخ کے دستخط تھے منگل کو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مرضی سے جان بوجھ کر غیر ملکی بشیندوں سے ممنوع فنڈنگ حاصل کی اور مزید لکھا کہ عمران خان پاکستانی قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہے جبکہ بہت سے غیر ملکی جو ایجنٹس کہا جا رہا ہے جن کو وہ خود پاکستانی ہیں اور انہوں نے بہت سی ویڈیوز ریلیس کی ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ ہم پاکستانی ہیں غیر ملکی نہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے فوری بعد حکومتی اتحاد کے متعد وزراء رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف سخت کاروائی کاندیا دیا تھا اور اب پی ڈی ایم نے عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا ہے تاکہ عمران خان ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دے دیے جائیں اور پی ڈی ایم کی عمران خان سے جان چھڑ جائے دوسری جانب دوستو طاقتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو اب نہیں آنے دینا اقتدار میں پہلے کچھ دنوں سے یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی تھی کہ عمران خان کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں اداروں سے اسے آٹھ ہفتے کا وقت دیا جا رہا ہے کہ اس میں الیکشن کروا دیے جائیں گے لیکن عمران خان کو اس دفعہ بھی دھوکہ دیا گیا عمران ریاض کا یہاں ایک بیان سامنے آیا ہے جو بڑے راز کھولتا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ کون تھا جس نے نواز شریف کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ اگلے الیکشن میں آپ اہل ہوں گے اور عمران خان گیم سے آؤٹ ہوگا تو جس نے بھی یہ یقین دہانی کروائی تھی نواز شریف کو یہ عوام اب ایسا ہونے نہیں دیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے جتنی مرضی یقین دہانیاں نواز شریف کو کروا دی جائیں